سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیلیہ سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے اور اپنے مرسکرین کے لئے خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ڈیزی ورڈ بلوگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہرانواری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مجھلی ویڈیوز شروع کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فنچس کے بارے میں ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ فنچس کے جو ہیں وہ جو ہیں ہو گئی ہے تو وہ کافی یاد ہے نا خارش کر رہی تھی کھجا رہی تھی فنچس جو کافی کھجا رہی تھی اپنے بان لوچ رہی تھی تو یہ جو ہے لشانی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہیں ہو گئی ہیں تو میں نے کافی دنوں سے میں نے ان کو جوہوں کا سپری نہیں مارا تھا تو آج میں ان کو جوہوں کا دوا لے کر آیا ہوں اور آج جو ہے میں ان کو جوہوں کا سپری ماروں گا تو یہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح تو آپ لوگ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے لازمی اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غلطی کری تو آپ کی فنچے جو ہیں وہ مر بھی سکتی ہیں اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غلطی کری ویڈیو آپ پوری دیکھیں تو آپ لوگ کو پوری طریقے سمجھ میں آ جائے گا اور بہت سارے لوگ کے پاس جو ہے جوہوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ان کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو پہلے گزارے سے جو نئے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ ساتھ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی میمبر کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ لوگ کو آنے والے وقت میں بھی مزے مزے کی ویڈیوز ملتی ہے رہیں گی تو چلیئے ہم میں ٹائم جائے نہیں کرتا اور آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ کون سی دعوہ ہے اور کس طریقے سے دیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت زیادہ مزا آئے گا اور فنچز بھی کامی دونوں سے جو ہے خارش میں بڑھی نہیں تھی ان کو بھی سکون ملے گا تو چلیئے ہم میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں دوستے سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ جو دیکھ رہے ہیں سمندری جھاگ رکھا ہوا ہے کنگنی وغیرہ رکھی پانی وغیرہ ان سب کو جو ہے آپ کو کیس سے بہار نکال دینا ہے کیونکہ اگر اس کے اوپر بھی یہ سپریے گیا تو یہ اس میں کھائیں گی تو پھر بیمار پڑ سکتی ہیں پانی وغیرہ کو تو فٹا فٹ نکال دیں پانی کو کیلشیم کو اور یہ کنگنی وغیرہ کو اور جو ہے ان سب کو کیس سے بہار رکھ دیں اور اس کے بعد پھر یہ آپ سپریے کریے گا کیونکہ میں نے ابھی بتا دیا درست سے پہلے میں بھول جاتا آپ لوگ کو بتانا میں نے آپ کو نکال کے میں آپ کو دکھا دوں گا ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کافی سارے بچے جو ہیں نیچ سے آ چکے ہیں اور ان کے اوپر نہیں کرنا ہے کیونکہ ان پر جھویں وغیرہ نہیں ہیں جو ہماری فنچز ہیں ان میں ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ جھویں کیسے ختم ہوں گی چلی ہمیں آپ کو ویڈیو ڈم بھی نہیں کرتا اور آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میں جس دعوی کی بات کر رہا ہوں وہ میں آپ کو پہلے دکھا دوتا ہوں پھر آپ لوگ بولیں یہ دکھایا نہیں آیا آخر میں دکھایا جی ہاں دوستو یہ دیکھیں یہ میں اس دعوی کی بات کر رہا ہوں پی ایس ہنڈریڈ صحیح ہے اس کی میں تصفیریں بھی ڈال دوں گا سائیڈ وائڈ میں تو آپ دیکھ لئے گا یہ پی ایس ہنڈریڈ بہت سارے لوگ کو تو پتہ ہے لیکن جو نئے ہمارے سبسکرائبرز ہیں نئے جو اس ہوئی میں آ رہے ہیں فنچس کی یا پھر کوئی بھی بڑس کی ہوئی میں آ رہے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بھی اس لیے آسٹریلین وغیرہ میں چل جائے گی فنچس وغیرہ میں چل جائے گی کموتر وغیرہ میں چل جاتی ہے تو یہ جو ہے بہت چیزوں سے افیکٹیو دوا ہے اور یہ اتنی خطرناک دوا ہے اگر آپ اس کو سونگیں گے تو آپ کے ناک میں چڑ جائے گی دماغ دماغ میں ہر جگہ چڑ جائے گی تو آپ لوگ سونگیں گے آپ لوگ بولیں کہ یہ کوئی دوا ہے بھائی یہ تو فنچس مر جائیں گی اس سے تو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے فنچس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں اس پر لکھا ہوئے کہ ایک لیٹر پانی میں پوری وطل ڈال گیا ہے لیکن آپ لوگ اس طریقے نہیں ہیں اگر آپ لوگ نے اس طریقے سے کیا تو آپ کی فنچس مچل جائیں گی دیچے گنجے لگیں گی کیونکہ اتنا خطرناک ہوتا ہے صرف ایک لیٹر پانی میں میں تو صرف تین ڈرام ڈالوں گا اس کے علاوہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے میں صرف ایک لیٹر پانی میں تین سے چار ڈرام ڈالوں گا اس کے علاوہ نہیں ڈالوں گا اور پھر نیپ کرم پانی میں کیونکہ آپ کو بتا سردیاں چل رہی ہیں جب گرمیاں جائیں تو آپ ایسا کھڑنے پانی ہیں لیکن ابھی سردیاں چل رہی ہیں میرے اس کمرے میں دوپ نہیں آتی اگر آپ کے پاس دوپ آتی ہوں لیکن میرے اس کمرے میں دوپ نہیں آتی لیٹر میں دیم کرم پانی کر کے لائے ہوں اور تین چار ڈال کے سپرے ماروں گا کیونکہ مجھے پتا یہاں پر دوپ نہیں آتی ہے تو اس کے لئے فنچس پھول سکتی ہیں اس کے بعد میں تین دن کا بیورمائی سینڈ کا کورس کرا دوں تاکہ کسی کو اگر بخار و خارہ چڑڑا ہو تو وہ نہ چڑھیں تو چلی ہم نے آپ کو اس پر بتاتا ہوں منا کے کس طریقے سے منا کے فنچس میں کس طریقے سے مارنا ہے ہمارے پاس جو ہے اس طریقے کی بوتل ہے سپریے کی جو اکثر جگہ میں مل جاتی ہے کچھ کے بعد سپریے گن ہوتی اوپر لگا کے نورمل بوتل کی اوپر لگا کے بھی کر لے دیں یہ دیکھیں میں ایک لیٹر پانی ہمارا یہاں پہ ہوگا ہم نے اس نہ رکھ لیا اس کے اوپر ہم نے یہ کھولتا ہوا گرم پانی ہے ہم اس میں تھوڑا سے مکس کر کے اس کو تقریباً یہاں تک کر دیں گے اور یہ دیکھیں ملا کے دکھا دیتے ہیں بلکل یہ کھولتا ہوا گرم پانی ہے یہ دیکھیں دھوہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا باز 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 تو ہم نے اتنا کر لیا یہ ہماری فنچس کے لئے کافی ہو جائے گا اور اس کے اندر اب جو ہے ہم یہ دیکھیں پی ایس انڈر جو ہے یہ صرف چار ڈراب ڈالیں گے اور پھلکل اس کا جو کلار ہوتا ہے اس میں دیکھیں اس طرح سے آپ نکال لیں سیدھا بوتلس نہیں ڈالیں یہ دیکھیں باس اتنا کافی ہے اور یہ اس کے اندر یہ ڈال دیا اب یہ دیکھیں اس کا کلار اس طرح سے بدلنا شروع ہو گیا میرے پاس اس طریقے کی بھتل تیس کے میں ڈراب ڈیس کے کلار نہیں دکھا سکتا اس لئے اوپر سے دکھا رہا ہوں کلار بدلنا شروع ہو گیا اب اس کو مشک کر دکھاتے ہیں دوستر یہ دیکھیں اس طریقے کا بندیا ہے ہے کچھ دیکھ لیے بلکہ سرف کے طرح ہوتا ہے نا آپ لوگ یہ نہیں رہی ہے کہ یہ کس طریقے کا بن گیا اس میں سے اور بہت ہی زیادہ خطرناک اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے یعنی آپ ایسا سونگیں گے تو آپ کے دماغ میں چڑھ جائے گی یہ بدبو چلے ہمیں فنچوں کے پاس لے کے چلتے ہیں تو دوستہ یہ دیکھیں ابھی جو ہے ہم لوگ نے بوتل بنا کے لے کر آ چکے ہیں اور پہلے جو ہے میں نے جب یہ دوہ خریدی تھی اس کے بعد جب میں نے سونگا تھا اس کو تو میں بھی بہت شوق ہو گیا تھا کہ اس طریقے کی دوہ ہے تو میں نے پہلے ایک فنچ پکڑی اور اس کے بعد میں نے اس پر ایکسپریمنٹ کیا ایک فنچ پکڑ کیا میں نے اس پر مارا اور اس کو میں نے چھوٹے کیج میں بند رکھا اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا دوبارہ سے وہ بالکل سیٹ تھی اور کافی زیادہ فریش فیل کر رہی تھی اس کے وجہ سے میں نے بولا چلو بھائی اب یہ دوہ سیٹ ہے چلو بھائی اب ہم فنچ پر ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ سردی گزر ٹھڑنا لگ جائے لیکن یہ کرنا لازمی ہے کیونکہ آگے سردیاں بڑھتی جائیں گے اور اس کے بعد میں یہ ٹرائے نہیں کر سکوں گا تو فنچ جو ہے کھجا کھجا کے اپنے آپ کو زخم بھی کر لیں گے بلکل چلیے ہم یہ جو فریم رکھا ہوا ہمارا یہ اٹھا کے ہم لوگ سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد سمساری فنچ پر بیڑھی آئیں گے سکون سے پھر ہم اس پر ماریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہم نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا اب تاکہ آپ کو یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ مٹکیوں کے اندر جو ہے یہ نہ جائے مٹکیوں کے اندر جائے گا تو جو انڈے وغیرہ ہیں اور چھوٹے بچے ہیں ان کو جو ہے یہ effect کر سکتا ہے تو آپ لوگ کا دھیان رہے کہ مٹکیوں کی طرف آپ نہ کریں آپ لوگ اس کے بلکل جو ہے رکھ دوسرا کر لیں یا لوگ کے پاس جالیاں ہوتی ہے چھپکا کے چھپک جاتی ہے پھر اس پر کریں اور آنکھ کی طرف نہ کریں جتنی کوش کریں کہ آنکھ کی طرف نہ ہو پیچھے کے سائیڈ ہو اب وہ تو اور میں زیادہ گیلہ نہیں کروں گا ان کو پیسے تو گرمیاں اگر ہوتی تو افلیوں گیلہ کر دیتا لیکن گرمیاں نہیں ہے اس کی وجہ سے میں تھوڑا تھوڑا کروں گا اور کالنی کی چاروں طرف بھی آپ کو یہ سپرے کرنا ہے تاکہ کوئی کیڑے مکھوڑے بھی اس سے مر جائیں کیونکہ یہ کھٹملوں کے لیے مکھڑیوں کے لیے کھاکروڑی وغیرہ کے لیے سب کے لیے یہ دعوا اور اس کا اثر جو ہے تقریباً دو تیر مہنوں تک رہتا ہے بلکل چلی ہم نے اسپرے کر کے آپ کو دکھا دوں ہم نے اسپرے مہرنا چکو کر دیا ہنگو موسیقی تو یہ دیکھیں ہم نے واپس سے سیٹنگ پر کر دیا ان کو صحیح سے نلا دیا ہلکا بلکا نلایا ہے اور اس کے بات جو ہے ہم نے دیکھیں اوپر ہیڈبل جلا دیا ہے اب جس کو بھی سردی بکر لگے گی وہ ہیڈبل کے پاس ہیڈبل کے پاس ہم ہاں جائے کے سکون سے بیٹھ جائیں گے اور ہم نے چھوٹے بچوں پر بچے بیٹھے میں ان پہ ہم نے نہیں مار رائی ہے کیونکہ بچے بکر بکر نہیں ماننا ہے تو تھوڑا سا کیونکہ بھی کمزور ہیں مچے اس کی وجہ سے ان پہ نہیں ماننا ہے تو بچوں پر بچوں پر کچھ آئے بھی اندہ اس طریقے سے کوئی الحمدللہ کوئی مسئلہ بگا رہا لیکن جو بڑوں پر آیا تھا وہ الحمدللہ اب سیٹ ہو جائے گا گرمیوں میں لوگ تقریباً ہر ہفتے مارتے ہیں اس کو ایک اور طریقہ بھی انشاءاللہ ابھی سردیاں بڑھ رہی ہیں تو وہ ازمانہ تھا لیکن ابھی سردیوں میں نہیں ازمائیں گے انشاءاللہ جب آنے والے وقت میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتائیں گے جوہاں ختم کرنے کا تو چلیے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور پورا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں کہ کس طریقے سے آپ لوگ کو ملا کے دینا ہے اور اسی کونٹیوٹی کو آپ فالو کریں اگر آپ نے زیادہ کیا تو آپ کے فنچز مچننا شروع جائیں گی اور آپ کو میں ان کے مرچے لگیں گی اور زمین پر گھنڈا شروع جائیں گی یہ تجربہ ہے مجھے کسی نے بتایا بھی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کر دیا تو اور ہماری پنچز جو ہیں وہ زمین پر گھر کے مچننا شروع ہو گئی تو میں نے میرے پاس بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں اس کام میں میں انہی سے پوچھ پوچھ کے یہ کام کرتا ہوں ایسے نہیں کہ میں نے چپچاپ سے بنائے اور آپ لوگ کو بنا کے بتا دیا سب میں پوچھ پاس کے کرتا ہوں میں یہ کام کام پیشن کے ساتھ جب سے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ